موسیقی 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 اسلام علیکم آپ کا میزبان احمد عباد زیدی پروگرام استخراہ اور وظائف لے کے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان قبلہ مولانا رضی عباد صاحب تشریف فرمائے میں ایک بار پھر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جزاکر بہت شکریہ محترم مراجی جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہی سے میں ملتمش ہوں ہمارے محترم مہمان قبلہ مولانا رضی عباد صاحب سے کہ وہی سے دوبارہ جوڑیں اور جو سلسلہ سورہ وزہا کا سلسلہ وہی سے دوبارہ بسم اللہ قبلہ تو دو شخص سے سورہ کو پڑے گا تو خداوند عالم اسے کہ ہر ہر آزا جوارے خون بدن حتیٰ کہ جتنی بھی جیزیں ہیں ذرات ہیں سب اس کی قواہ دیں گے اور اسے بہشت جنت میں لے جائے گا جس کا چائے انتخاب کرے جس جگہ بھی جائے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور اسے میرے احسان کے بغیر ہی سب کچھ دو خدا کہتا ہے کہ میرے احسان کے بغیر ہی اسے سب کچھ عطا کر دو اللہ اکبر کہ سب کچھ دو فقط میری رحمت اور فضل کے حوالے سے اس پر انعیت کرو کہ خوشگواری تو میرے بندے کی خوشگواری ہے جب میں بھی خوش ہوں گا اور میرا بندہ بھی خوش ہوں گا اللہ اکبر میatter شک پھر پرمبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ زحا کی تلاوت کرے گا تو قیامت والے دن اس کے لئے شفاعت پرمبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہوگی اور اس کے لئے ہر سائل اور یتیم کی تعداد کے دس برابر نیکیاں لکھتی جائیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پرمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی شخص گم گیا ہے جی تو نام لے کر اس سورہ کو لکھا جائے اور اپنے دوستوں میں وہ صحیح و سلامت لوٹ کر آئے گا اللہ اکبر لکھا جائے سے مطلب خود سے لکھے جو شخص گم گیا ہے اسے لکھے لکھے اپنے پاس لکھ رہے اللہ اکبر تو صحیح و سلامت وہ اپنے دوستوں کے پاس وہ اپس لوٹ کر آئے گا اللہ اکبر اور جو شخص پھر پرمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ جو چیزیں گم جاتی ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو بھول گیا ہے رکھ کے رکھ کے ہے اب اسے یاد آیا ہے کہ میں نے یہ چیز فلان جگہ پہ رکھی ہے تو وہ اس سورہ کی تلاوت کرے تو وہ چیز ملنے تک اس کی حفاظت پہ رہے گی واہ 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 سبحان اللہ مہذرہ تک لائک اور کولن انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام میرے بھائی کون فرما رہے ہیں کہا سے جی میرے نام فیضان ہے اور میں نے دندل سے بات کر رہا ہوں جی فرمایے جی وزاحت فرما سکتے ہیں کس حوالے سے جی اچھلی انہوں نے اپنا ویزر اسپینشن کے لیے بیجھا ہوئے اور اب چار مہینے ہو گئے اور ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے بارے میں پتا کرنا تھا جی ٹھیک ہے کوئی نیا وقیل کرنا چاہ رہے ہیں نہیں وقیل نہیں کرنا چاہتے جیس ریского جیس 없ے چاہتے ہیں کہ آیا ان کے حق میں کب تک آہتے گا کوئی ویڈ کر رہی ہیں جی اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو یہ کام ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں کہ آپ وہ کریں اور جو آپ کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں آپ انتظار کریں اس کا بہرحال میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں ٹھیک ہے آپ بھی پڑھیں آپ اپنی وائف کو بھی بولیں ٹھیک ہے بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بسم اللہ اس کے لیے دو رکت نماز حاجت پڑھیں بسم اللہ صبح کے بعد آزان سے پہلے شب جمعہ جمرات کی جو رات ہے آگے جمعہ آتا ہے اس دن یعنی رات جو ہے اس رات کو یعنی جمعہ کی صبح ہو رہی ہوگی صبح آزان سے تقریبا کھنٹہ ڈیٹھ ایک کھنٹہ پہلے وہ دو وضو کرے دو رکت نماز حاجت پڑھیں اور اس کے بعد پھر وہاں ہی بیٹھا رہے مسلح کے اوپر پڑھیں بسم اللہ سو مرتبہ پہلے صلوات پڑھیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پھر سو مرتبہ صلوات پڑھیں اللہ وآلہ محمد وآل محمد تو تین شب جمعہ یہ لگاتار کرے تو انشاءاللہ اسے جواب مل جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ امید ہے میرے بھائی آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا جی بسم اللہ قبلہ ہم سورہ وطہان کے حوالے سے بھی وہ اس کے ختم ہو گیا ہے جی بسم اللہ اب کچھ وظائف کے بارے میں ارشاد بسم اللہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہیں نے فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی بھی جتنی بھی بڑی حاجت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ سات دن روزانہ ان آزات اور اسماع کا ذکر کریں قبلہ رکھو کر بیٹھ جائے اور ایک ہی نشست میں پڑے ان اذکار کو تو اس کی حاجت روائی ہوگی اور اس کا زامن میں ہوں یہ زمانت روز قیامت تک میرے ذمہ ہے اور وہ کیا ہے بسم اللہ کہ ہفتے کے دن جی یا حیو یا قیوم اس کو تلاوت کریں اللہ وکرہ اور سووار کے دن ایعا کا نعبدو و ایعا کا نستہیں یعنی یہ ایک ہفتے کا عمل ہے بے شک ایک ہفتے کا عمل ہے پہلے ہفتہ کے دن سے شروع کریں تو یا حیو یا قیوم اس کو پڑے جی اتبار کو ایعا کا نعبدو و ایعا کا نستعین اس کو پڑے جی اور سووار کو سبحان اللہ والحمد للہ اس کو پڑے اور منگل کے دن یا اللہ یا رحمان اس کی تلاوت کریں اور برد کے دن حسبی اللہ و نعمل وکیل جمعہ کے دن یا غفور یا رحیم اور جمعہ کے دن یاد الجلال والاکرام جمعہ کے دن دعا کے بعد یعنی ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑے اللہ و صلی علی محمد و آل محمد ان کو ہر روز یعنی اس کی تلاوت کریں جتنی ہو سکے تو خدا و اندی آلم اس کی دعا کو قبول پرواہے گا پرمبر اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خود اس کی زمانت لے رہے ہیں کہ اس کی حاجت رواہ ہوگی تک ایک اور عمل ہے وہ بھی ساتھ دنوں کا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ صلی اللہ وآلہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان اذکار کو تین ہفتوں تک ایک ہی وقت مقرر ایک ہزار مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر ہفتے کے دن یا رب العالمین ایک ہزار مرتبہ اس کو پڑھیں اور اتوار کے دن یاد الجلال وال اکرام اس کی تلاوت کریں اور سنوار کے دن یا قاضی الحاجات ایک ہزار مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور منگل کے دن یا ارحم الراحمین اس کی تلاوت کریں اور بدھ کے دن یا حیو یا قیوم جمعہ 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 اور جمعہ کے دن اللہ صل علی محمد وآل محمد معجل فراجہ یہ یہ ایک ایک ہزار مرتبہ یعنی ہر روح ان کی تلاوت کرنی ہے ہفتے کے دن یا رب العالمین ایک ہزار مرتبہ پڑنا ہے اتبار کے دن یا ظل جلال وال اکرام اور سنوار کے دن یا قاضی الحاجات ایک ہزار مرتبہ یا ارحم الرحمین ایک ہزار مرتبہ منگل کے دن بد کو یا حیو یا قیون ایک ہزار مرتبہ اور جمعیرات کے دن لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین ایک ہزار مرتبہ اور جمعی کے دن اللہم صل علی محمد وآل محمد وعج فراجہ اس کی ہزار مرتبہ تلاوت کریں جو اس کی حاجت ہوگی انشاءاللہ روابی ہوگی جزا کر اللہ ایک اور کالان انہیں شامل کرتے ہیں پروگرم میں ہلو اسلام علیکم میرا نام امبریم شاہدی اور مجھے اپنے بارے میں اپنے حسن کے بارے میں استخدار کروانا چاہتی ہوں جی کس حوالے سے تین سال ہوگی میری شادی کو سر اور جب سر میرے شادی میں کافی بیمار رہنے لگ پڑی ہوں اور اس من رہے گا یا نہیں سر جی ٹھیک ہے تو بیماری کس طرح کی بیماری ہے میری بہین سر بیماری اس طرح کہ میں اتنا بیمار رہنے لگ پڑی کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا ہو رہے آچھ اللہ رحم کرے جی ٹھیک ہے سر جب سے میرے شادی کی یہ پر سے مجھے بتائی تکیا میں اپنے جو دیسیزن میں لنچ اور میں کہ یہ مرے وقت صحیح ہے یا نہیں آپ نیت کریں لیکن ایک نیت کریں کہ یا اللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا نہیں رہنا چاہتی ہوں جو آپ دیسیزن کرنا چاہتی لیکن ایک دیسیزن کریں کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما میں قبلہ سے گزارش کروں گا آپ کے جا جو نیت کی ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک جو نیت کی میری بہت جو آپ نے نیت کی ہے اس پہ عمل کریں بہت شکریہ آپ کی کال کا جی بسم اللہ ایک اور عمل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد پاک ہے کہ جو انسان سات دن تک کسی بھی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے ان اسماع الہی کا ذکر کرے جی مذہر بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم میرے بھائی کانفرمارے کہاں سے جی میرا نام حسین ہے میں لندن سے پوپلوں مجھے استخداری کوشن پوچھنا ہے ریگارڈنگ مورگیج کے لیے بسم اللہ فرمائیے جی میری فیملی ہے میری پیٹی ہے سات سال کی میرا بچہ بیٹا ہے ڈیوڑھ سال گا میرے پاس مورگیج کا ہاؤس ہے گاہ مجبوری ملے کیونکہ میں کیش افور نہیں کر سکتا تھا جی بچ تو میں یہی پرابلم آگے جا کے میرے فیملی میرے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا اس کی گھنگوں سے بچانے کیلئے کیا میں سیکنڈ ہاؤس لے سکتا ہوں یا نہیں جی اچھا ٹھیک قبلہ کیا فرمائیں جی اچھا نیت کر لیکن دوسرا لینا ہے تو اس کے لیے نیت کر لیں جی اچھا آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے یا صرف سوال ہے یہ سوال ہے اس استخارہ نہیں کروانا بھی جی اچھا ٹھیک اپنے حالات کو مطابق دیکھ لیں کہ کیا کر رکھیں بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی شریح حاجت ہے وہ دن میں رکھتے ہوئے ان اسماء الہی کا ذکر کریں تو اللہ تعالی ان اسماء مبارکہ کی عزت کو منحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی دعاوں کو قبول کرے گا اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ ان اسماء کو پڑھنا ہے ہفتے کے دن یا ہوا یا اللہ یا یا اللہ اور اتوار کے دن یا رحمان یا رحیم اور سموار کے دن یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم اور مندل کے دن یا فرد یا احد یا فرد یا احد اور برد کے دن یا حیو یا قیون یا حیو یا قیون اور جمرات کے دن یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو اور جمعہ کے دن یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام ان اسما کو ہاں یعنی ہر دن ایک ایک ہزار مرتبہ پڑھے نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد وہاں بھی بیٹھ جائے اور ان اسما کو پڑھے جو بھی اس کی حاجتوں کی دل میں رکھے تو خدا بندی علم اس کی حاجت کو روا کرے گا پورا فرمائے ایک اور عمل ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خرماتے ہیں کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ حاجات کے حصول کے لیے ایک ہفتہ تک ان اذکار کو اکتالیس مرتبہ ہر روز پڑھا جائے مگر منگل کے دن ایک سو مرتبہ اس کی تعداد ہے اس کو جاری رکھتے ہیں زیادہ کالور کو شامل کریں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم سلام میرے بھائی کون فرمارے ہیں کہاں سے جی میں لندن سے بول رہا ہوں جی فرمائیے جی میں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرا یہ پاسپورٹ کب تک ہو جائے گا پاسپورٹ کا کب آئے گا برٹیش پاسپورٹ اپلائی کیا ہوا ہے جی 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 کتنا زمانہ ہو گیا تقریباً دلہ مہینہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے تو پریشان کی ہو رہے ہیں انشاءاللہ آ جائے گا ابھی تو ڈیڑھ مہینہ ہوئے 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 نہیں استخارہ کر لے تو برا مہدانی ہو جائی اچھا میرے بھائی استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو ابھی آپ کے ہاتھ میں وہ کام نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ میں آپ اپلائی کر چکے ہیں اگر صرف آپ کو اپلائی کرنا ہوتا تو تو استخارہ تھا اس کے لئے لیکن اب چونکہ آپ کو انتظار کرنا ہے جی جی نا ڈیٹ کا ہی نہیں ہو سکرا کیونکہ دیکھتا ہے جی انترویوی کی وہ ابھی تک نہیں ہو رہا ہے جی وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا لیکن میں اپلائی سے گزارش کروں گا آپ کو وظیفہ بتائیں آپ کو وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ تو جلدی ہوگی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ایک بار استخارہ ہو سکتا ہے پوچھیں استخارہ تو نہیں آپ ذکر آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ انشاءاللہ بسم اللہ ایک مرتبہ تین مرتبہ سورہ توحید اللہ اکبر چھے مرتبہ انہی انزلنا اس کو پڑھ کر پہلے آسمان کی طرف پھوک دیں پھر اسی طرح پڑے زمین کی طرف پھوک دیں پھر اسی طرح پڑے دائیں طرف پھوک دیں پھر اسی طرح پڑے بائی طرف پھر اسی طرح آگے اور پیچھے تو انشاءاللہ جلدی جواب آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ایک بار ملے تین مرتبہ کیا پڑھ لیں سورہ توحید سورہ توحید کل ہو اللہ وحد جی بسم اللہ کل ہو اللہ کے ساتھ سورہ قدر اللہ انزلناہو فی لائلہ تلقات قدرت الخبر جی جی شکریہ ہا انشاءاللہ پھر اسی طرح آمین تو یہ ہو جائے انشاءاللہ آپ کو بھی اندوا دیں گے اور بھی ترکی کھلائیں گے جزاک اللہ مہتاج دعا بہت شکریہ السلام علیکم خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تو بتا رہے تھے کہ حضرت امیر المومنین علیہ ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حاجات کے حصول کے لیے ایک ہفتہ تک ان اذکار کو اکتالیس مرتبہ ہر روز پڑھا جائے بسم اللہ مگر منگل کے دن ایک سو مرتبہ بسم اللہ اس کی تعداد ہے ہفتہ کے دن کیا پڑھنا ہے وہ ہے فنادہ فی الظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے سوائے منگل ایک ہفتہ کے دن اور اعتبار کو پڑھنا ہے لا الہ اللہ المالک الحق المبین سموار کو پڑھنا ہے لا الہ اللہ عزیزا جلیلا یا عزیز یا جلیل اللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے منگل کے دن پڑھنا ہے اللہ سبحان اللہ اور بدھ کے دن پڑھنا ہے لا الہ اللہ خالصا مخلصا اللہ اکبر لا الہ اللہ خالصا مخلصا اور جمعات کے دن پڑھنا ہے لا الہ اللہ خالق كل شئی وہو على كل شئی قدیر اللہ اکبر اور جمعہ کے دن پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد اللہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ الا علی عظیم یہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے ہر روز تو جو بھی حاجت ہوگی خدا و اندعالم ان کی حاجات کو پورا پورا پڑھنا ہے الہی آمین بے شک اور جو شخص زیادہ ذکر یونسیہ کرتا ہے ذکر یونسیہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین جو بھی اس کی حاجت ہو یہ اس ذکر کو کرتا رہے خدا و اندعالم اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے جزاک اللہ محترم ناظرین ہمارا پروگرام اختصامی مراحل میں پہنچ چکا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام ہے خوبصورت ہوتا ہے جب آپ کال کرتے ہیں میں ملتمیس ہوں ایک بار پھر اپنے محترم میمان قبلہ مولانا رضی عباس آپ سے دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیں جینے بسم اللہ کے قبلہ اللہم صلید محمد و آل محمد اللہم صند علی محمد اللہم صند علی محمد و آل محمد یا میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ہم گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے والدین کے صویروں کبھی رہ گناہ معاف فرمائے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقےوں میں سے تو سلامتی عطاف ہیں یا میرے اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بے اولاد ہیں بی بی ام رباب کی خالی جھولی کے صدقے ان کی جھولیوں کو آباد فرما جنہیں اولاد دی ہے انہیں نیک و صالح بنا سیرت ام اعتہار پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا برہ اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات حاجات رکھتے ہیں پرشانیوں میں گرفتار ہیں مشکلات میں ہیں خود بارالہ ان کی حاجات شریعہ کو پورا فرما اور جو مشکلات کو آسان فرما یا برہ اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین بے گناہ قید ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قید کے صدقے انہیں قید سے رہیت آرلہ یا برہ اللہ بحق محمد و آل محمد دشمنان اسلام کو دشمنان پاکستان کو دشمنان تشیعہ کو نصب مناہ اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا برہ اللہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین و مومنات حج و زیارات کا شوق رکھتے ہیں حج و زیارات جامر اللہ بحق محمد و آل محمد جن حضرات نے ہمارے ذمہ آپ کے ذمہ دنائیں لگے ہیں رضا بھائی بھی پریشان ہیں جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اللہی آمین گل صاحب کی والدہ مریض ہیں بار اللہ انہیں شفائی کامل و عجلہ عطا فرما امام زمان جلاللہ حرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اللہم صلی اللہ علیہ و محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لیکا لحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ اربائہ فی حادہ ساعت و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیم و عینہ حتی تسکنہو ارزکا طوع و تمتعہو فیہا طویلا اللہم صلی اللہ محمد و اچھل فرج جزاکر اللہ بہت شکریہ مہترم ناظرین بہت شکریہ آپ کا میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام میں کالز کرتے ہیں تو پروگرام اور خوبصورت ہو جاتا ہے اگلے ہفتے تک اپنے میز بانے میں تو بازدی اور ہمارے مہترم مہمان قبلہ مولانا رضی ابباس آپ کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد خدا حافظ